حضورت نے فرمایا کسی کے عیب نہ ٹوٹول نہ اگر تم نے کسی کے عیب ٹوٹول کے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی تو فرمایا تم اگر ساتھ پڑتوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے وہاں بھی اللہ تمہیں رسوا کر دے گا یہ نہ سمجھ نہ کہ میں چھوٹ گیا ہوں تو پانچ جاؤں گا اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا تو کچھ جرموں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کا ساتھ درجمہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ ہوتا ہے اور آپ اسے باچے نہیں سکتے بندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہو پاتا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے انسان اگر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا نہیں کرے گا تو پھر ہمیشہ استراب میں رہے گا کیونکہ وہ جو چاہ رہا ہوگا وہ نہیں ہو پائے گا اور اگر کوئی اپنی مرضی کو اللہ کی رضا میں گھن کر دے گا تو پھر ہر حالت کے اندر اسے خوشی نصیب ہو تو زندگی کا حسن دولت کی کسرت سے نہیں تمانیت قلب سے ہے اور یہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو گم کرنے سے حاصل ہوتا ہے جس بندے کو یقین ہونا میں نے راب سے ملنا ہے اسی کے طرف جانا ہے اس کے لیے نہ نماز مشکل ہے نہ صبر مشکل ہے اس کے لیے دونوں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں شرط یہ ہے کہ شوق ہو تیرے اندر راب سے ملاقات کرو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو راب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے اور جس کے دل میں شوق ہی نہیں راب سے ملنے کا جو اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہے نا وہ پھر نماز اور صبر کا عادی ہو جاتا ہے